اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ ویڈیو ہے کیونکہ پردے کے پیچھے بہت ساری ملاقاتیں ہو رہی ہیں بہت ساری جوڑ توڑ ہو رہی ہے بہت بڑی بڑی منصوبہ بندی ہو رہی ہے اب تک کی اطلاعات معلومات اور خبروں کو ملا کے آپ کو میں اپنا تجزیہ دیتا ہوں کہ کمپنی سرکار کیا کرنے جاری ہے کمپنی کا ایکچول منصوبہ یا پلین کیا ہے صدر پاکستان کے ساتھ مل بیٹھ کے ایک کے بعد دوسری اور پھر تیسری ملاقات کی خبریں ہوں خا کوئی سولہ سترہ لوگوں کی ملاقات کی خبر دے خا کوئی نواز شریف کی خفیہ ملاقاتوں کی خبر دے یہ ساری خبریں ایک ہی طرف پوائنٹ کر رہی ہیں ناظرین اکرام آپ کو اس کو سمجھنا ہے کہ صورتحال کیسے ان کے قابو سے باہر نکلی ہے اس کے لیے آپ کو بہت سی جانکاری رکھنے والے کوٹ رپورٹر بشارت راجہ کی یہ ٹوئٹ سننی ہوگی وہ لکھتے ہیں کہ سوتروں کے انصار معلوم ہوتا ہے کہ مخصوص نشیستوں کے کیس میں قاضی القضاء اپنی مرضی کا پانچ یا سات رکنی لارجر بینچ بنوا کر فیصلہ لینا چاہتے تھے جسے منصور علی شاہ اور جسے منیب اختر نے اپنا ووٹ فل کوٹ میں ڈالا اس پر قاضی القضاء لال ٹین پا ہو گئے یعنی سیکھ پا ہو گئے یہ گیم تب ہی ان کے ہاتھ سے نکلنا شروع ہو گئی تھی اور انہوں نے تیاری شروع کر دی تھی اس کے ساتھ آپ نے دوسری خبر کا کنیکٹ کرنا ہے جو انہی کے ایک ٹاوٹ نے دی ہے یہ سارے ٹاوٹ جو بات کرتے ہیں ایک محول بنانا ہوتا ہے اور اب آپ کو ٹوٹل سمجھاؤں گا پلین کیا ہے ٹاوٹ کا کہنا ہے کہ یہ سارے فیصلے آنے سے پہلے لاہور کے پندرہ سے بیس ججز سے رابطہ کیا گیا اور انہیں کہا گیا کہ آپ نے ہمارا ساتھ دینا ہے یا ہمارے مخالف جانا ہے یعنی اس میں بھی پھر اگر کھل کے بات کی جائے تو نومائی کے کیسز میں سزائیں وغیرہ ہوں پی ٹی آئی کو کسی بھی قسم کا ریلیو دینے کی بات آتی ہے یہ اگر بات ایمرجنسی تک جاتی ہے تو آپ کس طرف کھڑے ہوں گے ہمارے ساتھ مل کے کام کرنا ہے یا نوکری سے ہاتھ دھونے اور گھر جانا ہے تاکہ ہم نئے ججز لگائیں تو ٹاوٹ کا یہ کہنا ہے کہ آدھے ججزوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں جو آپ کہیں گے ہم کر لیں گے باقی آدھوں نے کہا کہ ہمیں سوچنے کا وقت دیں مطلب دس تو پہلے تیار ہو گئے انہوں نے سوچا کہ یار ان سے کیا لڑ سکتے ہیں انہوں نے تو ایمرجنسی لگانی ہے یا کچھ کرنا ہے ہم نے لڑ کے کیا کرنا ہے جبکہ ابھی دس نے ٹائم مانگا ہے ٹائم مانگنے کا بھی یہ مطلب ہے کہ ایونچلی جب وقت آئے گا تو ہم مان جائیں گے تو یہ ٹاوٹ کے ذریعے خبر چلوائی گئی لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسس اپنی مرضی کی لگائی گئی جسس آلیا نیلم اس کے بعد اگر باقی ججز سے بھی رابطے ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ایک مکمل پلان اور منصوبہ تیار کیا جا رہا ہے تو یہ ایک خبر چلوائی گئی ہے گراؤنٹ پہ کیا ہوا ہے ظاہر ہے پھر کوٹ ریپورٹر مطیولہ جان کا کہنا ہے ان کے رابطے ان کی ملاقاتیں چیک نہیں ابھی تک کی گئیں کہ قاضی صاحب سکندر سلطان راجہ سے کتنی بار ملے اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے یہ سامنے آنا چاہیے اگر ان کے فون کا بھی ہاتھ لگ گئے بڑی تحقیقات میں کہ اس الیکشن میں کیا ہوا تھا تو بہت کچھ کھل کر آ جائے گا کہ قاضی صاحب نے کتنا بڑا کردار ادا کیا ہے مبینہ طور پر اس ملک میں ایک فراڈ الیکشن اور پھر اس کے بعد دھاندلی کرانے اور اب اس کو کور اپ دینے میں یہ ایک بڑا پوائنٹ ہے کہ قاضی صاحب نے فیصلے میں لکھ دیا مقصود نشستوں کے کہ میرے فیصلے کا الیکشن کمیشن نے غلط مطلب لیا لیکن اگر متیولہ جان کی بات مان لی جائے تو یہ سمجھاتا ہے کہ تیرہ جنوری کے بعد قاضی صاحب تو ڈائریکٹ ملتے رہے سکندر سلطان راجہ سے تو اگر وہ غلط مطلب لے رہا تھا تو اسے سمجھایا کیوں نہیں اکیلے میں بھی تو ملاقات کارے تھے سمجھا تو سکتے تھے تو یہ اس کا اپن مطلب ہے تو بہت ساری چیزیں ایک طرف کی جا رہی ہیں کہ ان کو یہ خطرہ ہے کہ ایک طرف قاضی صاحب اکثریت کھو گئے ہیں سپریم کورٹ میں دوسری طرف اگر یہ الیکشن کی پٹیشن لگ جاتی ہے سپریم کورٹ میں اور قاضی صاحب ریٹائر ہو جاتے ہیں ریٹائر ہو گئے فار ایزمپل اور سکندر سلطان راجہ بھی قاضی کے دو مہینے بعد ریٹائر ہو جائے گا قانونی طور پر منصور علی شاہ تین سال اور ایک ماہ کے لیے چیف جسٹس بن رہے ہیں دو دن میں ختم نہیں ہو جائے گی ان کی یہ کیونکہ منصور علی شاہ افتخار چودری کے بعد تب سے لے کر اب تک سب سے لمبے عرصے تک چیف جسٹس بنیں گے اگر ان کو اکتوبر میں بننے دیا گیا اگر یہ پرٹیشن الیکشن کی چلتی ہے یہ لوگ ریٹائر ہو جاتے ہیں اور اگر سکندر سلطان راجہ وعدہ ماف گواب بن جاتا ہے قاضی کے خلاف کہ جو مجھے آرڈر آیا تھا میں نے وہ کر دیا پھر کیا ہوگا تو اس سسٹم کی بقاہ کا مسئلہ ہے کمیشنر اول پنڈی بھی تو بول پڑا تھا اس کا بیان آ گیا اس لیے اس نظام کو بچانے کے لیے قاضی صاحب کو وینٹی لیٹر لگائے جا رہے ہیں ایڈ ہاک ججیز کے ذریعے اب آتے ہیں کمپنی کا پلان کیا ہے ناظرین اکرام کمپنی کو وہ شوق لگا ہے جو انہیں کبھی زندگی میں نہیں لگا کل رات چار پی ٹی آئی رہنماؤں کو اغواہ کیا گیا جمشید دستی کے گھر جو آئی س آئی کے لوگ آئے ان کی ویڈیوز موجود ہیں ویڈیو بیان بھی موجود ہے تحریک انصاف کے جن لوگوں کو اغواہ کیا گیا وہ اپنے فارمز جمع کروا چکے ہیں یہی کہا جا رہا ہے لیکن اس کے باوجود وہ اغواہ کیے گئے تو فرسٹریشن ہے کیا نکالنا چاہ رہے ہیں پھر پیغام یہ دیا جا رہا ہے کہ ہم لگا دیں گے ایمرجنسی اگر مقصود نشستوں کا فیصلہ ریورس نہ ہوا فوری طور پر سٹے نہ ملا اگر تو اس پر عمل درامت کا زور لگایا یا زد کی گئی تو ایمرجنسی لگا دیں گے ایمرجنسی لگانے سے ججز کو یہ پیغام ہے کہ ایمرجنسی لگی تو آپ کو فارق کر دیا جائے گا ایڈ ہاک ججز اور قاضی صاحب کو ملا کے اتنے جج ہو جائیں گے کہ سپریم کورٹ بھی ہم چلا لیں گے ایمرجنسی کے اندر اسلامباد کے تگڑے جو ججز ہیں انہیں نکال دیں گے وہاں بھی ہم اپنی مرضی کے جج لگا دیں گے لاہور ہائی کورٹ پہلے ہی مینیٹ ہے تو ہم اکثریت کو اپنے ساتھ ملا لیں گے اور ریزلٹ کیا نکلے گا یہ سمجھ لیں ایمران خان کے خلاف مقدمہ ایمرجنسی کے دوران لگائے گی عدالتیں سنے گی وہ ایمران خان کو ظلفکار علی بھٹو کی طرح لٹکا دیں گی ایمران خان سے جب ہم جان چھڑا لیں گے تو اس کے بعد دیکھا جائے گا آگے کے نظام کا کیا کرنا یہ میں نہیں کہہ رہا کہ یہ کرنے جا رہے ہیں یہ والی دھمکی دی جا رہی ہے کیوں دی جا رہی ہے اب اس کو سمجھ لیں ناظرین اکرام کمپنی نے اب تک جتنے اقدامات کیے ہیں اس کا صرف ایک مقصد ہے ایمران خان کو ایمران خان ڈیل کر لیں ایمران خان پیچھے ہٹ جائے اس کے لئے عدد جیسا غلیز کیس بنایا گیا کہ چلو اپنی عزت بچانے کے لئے پیچھے ہٹ جائے ہم تو ہیں ہی پدیشی بغیرت چلو وہی اپنی عزت بچانے کے لئے پیچھے ہٹ جائے لیکن ایمران خان نے کہا کہ میری عزت پچیس کرول لوگوں سے زیادہ مقدم نہیں ہے تم ان لوگوں کو زلیل کر رہے ہو میں سب کی عزتیں بچاؤں گا اور میں کمپرومائز نہیں کروں گا تو یہ پلان فیل ہو گیا ٹیریان وائٹ والا معاملہ فیل ہوا سائیفر کیس میں سزا دی گئی ڈرائیا گیا کہ تمہیں سزائے موت دیں گے پھر پروسیکوشن نے آکے پلی کیا کہ ہمیں ڈیتھ پنیلٹی چاہیے عدالت نے دس سالہ سزا دی وہ بھی ختم ہو گیا کیس اب دوبارہ یہ کیس بنا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی پہ پبندی اور کال ادم جماعت قرار دینا سارے ایسٹز ان کے لے لیے جائیں گے ساری بیلڈنگز جو یہ آن کرتے ہیں سارے پیسے جو ان کے بینکوں میں پڑے ہیں سب کچھ ختم کر دیا جائے گا اور پی ٹی آئی کی جڑیں کار دی جائیں گی یہ والی دھمکی دی جارہی ہے اور اس پر پھر آرٹیکل سکس کی دھمکی یہ سب کچھ ایک بندے عمران خان کو توڑنے کے لیے ہے کہ سوچ لو یعنی وہ امید عمران خان کی توڑنا چاہتے ہیں کہ تمہیں لگتا ہے کہ اسلامباد ہائی کورٹ کے ججز کھڑے ہو گئے ہیں وہ تمہیں ریلیف دیں گے تمہیں لگتا ہے کہ سپریم کورٹ کے کچھ ججز کھڑے ہو گئے ہیں وہ تمہیں ریلیف دیں گے ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ ہم امرجنسی لگائیں گے ان ججز کو فارق کر دیں گے پھر تمہیں کون ریلیف دے گا تو ہماری بات مان لو ناظرین اکرام پاکستان کی معاشی حالت اتنی پتلی ہے کہ ان کے لیے امرجنسی یا مارشلہ لگانا بہت مشکل ہے اوپر سے دنیا میں اس کی ایکسپٹنس ہونا بھی بہت مشکل ہے دیکھیں یورپی یونین کیونکہ اب یہ یوکرین جنگ میں ساتھ دے رہے ہیں جو انہوں نے الیکشن پر ریپورٹ لکھی ہے انہوں نے حکومت کے حوالے کر دی اور کہا کہ جب چاہیں اس کو پبلک کر دیں ہم نہیں کر سکتے ہمارا منڈیٹ نہیں ہے لیکن یورپی یونین کو پتا ہے کہ ریپورٹ میں کیا ہے ان کو پتا ہے کہ کیسے دھاندلی ہوئی ہے ان کو پتا ہے کہ کیسا کھلوار کیا گیا ہے الیکشن کے نام پر ابھی انہوں نے پردہ رکھا ہوا ہے لیکن اگر آپ امرجنسی اور مارشلہ ٹائپ چیز لگا دیں گے پھر ان کے لئے بہت مشکل ہوگا یہ سب خاموشی سے دیکھنا اور یورپی یونین جیسے بھی اپنی اسٹیبلشمنٹ کے لئے کام کرتی ہے لیکن اپنے عوام کو دکھانا ہوتا ہے کہ ہم ایکچولی تو جمہوری ہیں یہی امریکہ کا مسئلہ ہے عوام کو دکھانا ہوتا ہے کہ وہ جمہوری ہیں تو یہاں پہ یہ فنسے ہوئے ہیں ورنہ یہ مارشلہ یا امرجنسی کب کا لگا چکے ہوتے ہیں تو اپنے سارے ٹائٹوں سے محول بنایا جا رہا ہے کیوں اگر مارشلہ لگانا ہوتا جیسے مشرف نے لگایا تھا لیٹس مارشلہ تو وہی لگانا اوفیشل مارشلہ لگانے سے پہلے کیا مشرف نے اعلان کیا تھا کہ میں مارشلہ لگانے جا رہا ہوں میں دو مہینے بعد مارشلہ لگا دوں گا چار مہینے بعد لگا دوں گا یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے وہ شیر آیا شیر آیا کی کہانی سنا رہا تھا اور لوگ دھر جاتے ہیں پھر جب ایکچولی شیر آتا ہے تو کسی نے اس پر یقین نہیں کیا تو صورتحال یہ ہے کہ یہ شیر آیا شیر آیا کی آوازیں لگا رہے ہیں کہ ججز نے بات نہ مانی امرجنسی لگ جائے گی عمران خان کو ریلیف دیا تو امرجنسی لگا دیں گے اگر آپ نے پی ٹی آئی کو بحال کیا تو امرجنسی لگا دیں گے اگر عمران خان کو نو مہی کے کیس میں ریلیف دیا تو امرجنسی لگا دیں گے ہر چیز عدوں سے ہٹایا جاتا ہے جو بات نہیں مانتے جو بات مانتے ہیں جو پی سی او کے تحت تسلیم کر لیتے ہیں مارشلہ وہ تو ٹھیک ہے جو نہیں مانتے ان کو سائیڈ لائن کر دیا جاتا ہے تو یہ ججز کا امتحان ہے اور سب سے بڑا امتحان جسس منیب اختر اور جسس منصور علی شاہ کا ہے جسس منیب اختر کا میں بار بار کہتا ہوں ہمیں پتا ہے وہ کہاں پر کھڑے ہیں وہ آئین اور قانون کے ساتھ مضبوطی سے کھڑے ہیں مسئلہ جسس منصور علی شاہ کا ہے تو دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں مزید کیا ہوتا ہے تو نظرین کرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا